مہیلہ مک ہانتی بہت سوائے پہلے کی بات ہے راج چندرسین کے اسطبل میں ایک ہانتھی رہتا تھا اس کا نام تھا مہیلہ مک مہیلہ مک ہانتھی بہت ہی سمجھدار آگے کاری تھا اس راجی کے سبی نیوازی مہیلہ مک سے بہت پسند نہ تھے کسوائے بعد اس ہانتھی کے اسطبل کے باہر چوروں نے اپنی جھوپڑی بنا لی چور دن پر لوٹ پاٹا اور مار پیٹ کرتے اور رات کو اپنے اٹھے پر آ کر اپنے بہادری کا بھکان کرتے تھے چور اکثر اکلے دن کی یوزنہ بھی بناتے کی کسے اور کیسے لوٹنا ہے ان کی باتیں سننکر لگتا تھا کہ اس ابھی چور بہت قطرناک تھے مہیلہ مک ہانتھی ان چوروں کی بات سنتا رہتا تھا کس دن بعد مہیلہ مک پر چوروں کی باتوں کا اثر ہونے لگا مہیلہ مک کو لگنے لگا کہ دوسروں پر اتیچار کرنا ہی اصلی بھی رہتا ہے اس لئے مہیلہ مک نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی چوروں کی طرح اتیچار کرے گا سب سے پہلے مہیلہ مک نے اپنے محابت پر بار کیا اور محابت کو پٹک پٹک کر مار ڈالا اتنے اچھے ہانتھی کو ایسی حرکت کرتے دیکھ کر سبھی لوگ پریشان ہو گئے وہ ہانتھی کسی کے کابو میں نہیں آ رہا تھا راجہ بھی مہیلہ مک کا یہ روپ دیکھ کر چنتت ہو رہا تھا پھر راجہ نے اس ہانتھی کے لئے نئے محابت کا انتجام کیا اس محابت کو بھی مہیلہ مک نے مار ڈالا اس طرح بگڑیل ہانتھی نے چار محابت مار ڈالے مہیلہ مک کے سوہار کے پیچھے کیا کاران تھا یہ بات کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی جب راجہ کو کوئی راستہ نہیں سو جھا تو اس نے ایک بدھیمان ویدے کو اس ہانتھی کے علاج کے لئے نیوکت کیا راجہ نے ویدے سے آگرہ کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا علاج کریں تاکہ وہ راجہ میں تباہی کا کاران نہ بنے ویدے نے راجہ کے بات کو گمبیرتا سے لیا اور مہیلہ مک کی کڑی نگرانی کی جلدی ہی ویدے کو بتا چل گیا کہ مہیلہ مک میں پریبرتن چوروں کے کاران ہوا ہے ویدے نے راجہ کو مہیلہ مک کے بہار میں پریبرتن کا کاران بتایا اور کہا کہ چوروں کے اڈے پر لگا تار ستسنگ کا آیوجن کرائے جائے تاکہ مہیلہ مک کا بہار پہلے کی طرح ہو سکے راجہ نے ایسا ہی کیا اب اسطبل کے بہار روج ستسنگ کا آیوجن ہونے لگا دھیرے دھیرے مہیلہ مک کی دماغی حالت سدھرنے لگی کچھ ہی دنوں میں مہیلہ مک ہاں تھی پہلے جیسا ادھار اور دیالو بن گیا اپنے بسندیدہ ہاتھی کے ٹھیک ہو جانے پر راجہ بہت پسند ہوئے راجہ نے ویدی کی بہت پسندسہ کی اور انہیں بہت سا اپہار بھی دیا اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہنا چاہیے اور سبھی کے ساتھ اچھا بہبہار کرنا چاہیے